بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت جتنی بھی بھارت کی شکست پر جو نیوزی لینڈ سے ہوئی ہے دنیا بھر میں تجزیہ ہو رہے ہیں یا دنیا بھر میں گفتگو چل رہے ہیں اس میں ایون کے کوئی بھی بھارتی اس لیول کا تجزیہ اور گفتگو نہیں کر سکا جو شوی بختر نے بھارتی میڈیا چینل پر کر دی ہے آپ کو شوی بختر کا کلپ سنوانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی عزت بچائیں افغانستان سے اور آپ لوگ ٹاس ہار گئے تھے کوئی مر تو نہیں گئے تھے یعنی کمال طریقے کا شوی بختر کا تجزیہ تھا اور یہ سننے والا ہے پورے بھارت میں جب شوی بختر بول رہے تھے تو ساری دنیا سن رہی تھی یہ ذرا سنیے کا تجزیہ آپ کو پتا چلے گا کہ کرکٹ ایکسپرٹ کہتے کس کو ہے سنیے ذرا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر زرور ٹک کریں ہمارے ساتھ شویب جڑ گئے ہیں اسلام آباد سے welcome back شویب نراشا جانا پر فورمانس رہا of course india کا آپ انڈیا کے پر فورمانس کے بارے کیا کہنا چاہیں گے آج کہاں کان گلتیاں کی ہمیں نہیں گلتیاں ہی گلتیاں کی ہمیں ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہو but it is pointing to you first of all being such a big country or a sport loving nation my heart goes out for you it's not easy to you know to swallow this kind of a defeat but again آپ دیکھو آپ اپنے ایکسپرٹ سے پوچھو باکی لوگوں سے پوچھو اندوستان کبھی گراؤنڈ پوچھ رہی نہیں آج مجھ تو یہ افسوس ہو رہا تھا کہ اندوستان گراؤنڈ پر آئی نہیں I mean like such a big team and such a big names and everything دوسری بات آپ نوٹ کرنا رہے تمام نوٹ کرنا ہے اندوستان کی بولنگ لکت بری میڈیوکر کہ مجھے تو کوئی بندہ لگے نہیں کہ he was out there وارل چکاورتی اس کو مانیز کر رہے تھے باکی تو آپ کی بولنگ بڑی ایوریج تھی بوجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کونچھے ٹیم کھیل رہی اور کس طرح کھیل رہو کس طرح روکے ہی اور پرس جب آپ کے پاس کیا ہو گیا ٹاس آر گئے مار تھوڑے گئے آپ تو بلکل آپ نے ہاتھی کھڑے دے ٹاس کے بعد آپ نے ہاتھی کھڑے کر دی ہیں کہ بھائی ہم نے کھیل نہیں تو بلکل یہ جس لائک ویری ڈسرپونٹی پرمیس کہ آپ نے بیٹنگ آرڈر چینج کر دیا پینک ہو رہے ہو شوٹیں مار رہے ہو پھر آپ شامی پتہ نہیں کب آ رہے ہیں شیاردل ٹھاکر لکٹ ویری ایبریج باس بول اور پٹ اگین اب بھومرہ کے علاوہ مجھے ساری ایبریج لگے ہیں اتماع تو جس لائک ویری ڈسرپونٹنگ اب مجھے یہ بات کی فکر نہیں کہ آپ نیو جلینڈ سے ہار گئے ہیں مجھے تو فکر میں پہلے پاکستان کے انٹریوی میں کہہ بات ہوں مجھے تو یہ سبات کی فکر ہے کہ اپنی ازر پچائیں آپ اخوانستان سے کیونکہ اخوانستان پلے پڑھ جائے گر وہ ٹار سید کے اب ادابی میں تو کیف بہت چیتا جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو انہوں نے سپن کر کر کے مار دینا آپ کو اور ان کا تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ جب چیز کرنے پہ پہ آئیں آپ کو جب چیز کر دیں گے سوٹus مجھے تو بہت بھائی رنگ کر Gil اور دوسری باد اپنا get your balling unit in order سمہا اور آپ کو cut for role پلے چایئے ان چایئے بہت اگر یہ فلیشی بھاگنا مارنا دوڑنا یہ آ گیا وہ آ گیا یہ ہے کہ ان صاحب رہے ہیں ایسا جہاں ایسا جب کیا ہے انسان کیا ہے ہماری شروعات رہے ہیں ہماری شروعات رہے ہیں جسول حدود رہے ہیں مجھے لگا کہ مجھے لگا کہ جسول حسنا جنگ رہے ہیں اگر آپ نے بولا کہ جسول حسنا Monaten لگا کہ جسول حکر اس کیا ہے من المحبت کیا ہے ایک لگا کہ what else مجھے لگا کہ میڈیا نے پہتا ہے پڑھر ہے اتنی حیپ اتنی ہائپ خدا کا واسطہ ہے یار وہ انسان ہے کوئی لوئے کتنی بننے ہوئے وہ فون پہ انسٹا دیکھتے ہیں ٹوٹل دیکھتے ہیں ہر بندے کا میسیج دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے اتنی ہائپ اتنی ہائپ کے بچاروں کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ آج جب ہندوستان اندر کیا ہے ٹوس ہارا ہے وہ سب کے مو اتر گیا تھے تو یار پلیز اتنا انڈرسٹینڈ ایٹ یار اتنا انڈیا ٹیم کو بڑا بزرور لاڑ کریں اپنی کوم آپ کی کوم ہے لاڑ کریں مان سب مان دیں جتنا کر سکتا ہوتا ہے کریں بٹ انہوں اتنا پریشور نہ ڈالیں کہ وہ اس طرح بکھر چھیں کیونکہ اب آپشن کیا جی اب آپ نے کیا جواب دینا ہے چیز کا یار سیریسلی کیاپ was اپسولیلی سپورٹان they were panicking today نہ ان سے شورٹ لگ رہی ہے نہ بلے پر بال آرہ ہے پکٹ کی وجہ سے نہ ان کی شورٹ لگ رہی ہے نہ ان کا کوئی گیم پلان لگ رہا ہے نہ انہوں نے یہ سوچا ہے ہم سترہ آور تک یہ کھیش کیتا کر لیں گے چلو ہم ایک سو چاریز تک لے جاتے ہیں چلو ایک سو پنتاری تک لے جاتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں نو پلان اور اب رات کو لی کا منتر روی دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ we are not brave enough we are not just brave enough to go out there to take some wickets and take some runs and to take some risk he was admitting that it's very nice of this guy to talk about his shortcomings of his team you know it was very sad with the mind it's like it's not good for for the world cup it's not good for you know india you know میں نے پہلے ہی آبو کہا تھا یہ تو پھیکا مڈ جے گا world cup اگر اندستان باہر نکلتا ہے تو یہ کہاں ہندوستان being a world champion نہ ہو کہ ہم world champion پاکستان کو مار دیں کے جان سے اور یہ کر دیں گے وہ تو اور ستنڈال انڈیا is exiting نہ ہو so you don't see that everything comes to you know haunt you so this is not right i think کہ ابھی دعا کریں کہ اکھانستان نیجیلینڈ کو پڑھ گئے اگر اکھانستان نیجیلینڈ کو پڑھ گئی اور ہندوستان تین میں جیت گیا تو دیکھیں جی کہ یہ ٹیم cruise through کر سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہندوستان بورا کھیلا ہے as expert ہم کہہ رہے ہیں ہندوستان کی جو shortcomings ہم بورا کہہ رہے ہیں اس کو وہ ٹھیک ہے لیکن what if ہندوستان یہاں سے cruise through کرتے اور اکھانستان نیجیلینڈ کو پڑھ جاتی یاد رکھیں نیجیلینڈر spinner کو اچھا نہیں کھیلتے اگر راشد خان تیرے ویور سے شروع ہو جائے اور بیس میور تک بولنگ کرتا رہے تو نیجیلینڈر سے ایک سو پچیز بھی چیز نہیں ہونا that I guarantee you right now اور اس کے یہ مطلب ہندوستان کا ٹرنمیٹ ختم ہو گیا اگر ہندوستان یہاں سے واپسی کر گئی تو پھر آپ کو سیدھا ہی فانل ہمیں ملیں گے جی اب ہم ایسے مقام پر ہیں کہ اب ہمیں سفر کچپ کھلنا ہے آسے اب بہت سارے پرمیٹیشن کامبنیشن ہوں گے یہ ہی ہم نہیں چاہتے تھے تاکہ یہ مات جیت کر ہم ایک کمباک کرسکیں جو سیٹباک لگا تھا ہمیں پہلے مچ میں خیر وہ نہیں پایا اب باقی کے تین مچے جس پہ کونسٹریٹ کرنا ہے لیکن ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھو چاہوں گی کہ آج Ashwin کو کھلنا چاہیے تھا جو آپ بول رہے تھے جو ہم نے ٹیم کمبنیشن بنایا تھا اور پہ ہم نے ٹیم کمبنیشن جو بنای سو بنای اب بولنگ کے بارے بات کرنے ہم نے گیندبازوں کے بارے بات کیا کہ انہیں نے پردرشن بہت اچھا نہیں کیا جس پری دھمرا نیاد اچھا کیا لیکن بولنگ روٹیشن کے بارے میں کیا کھیں گے ان کی کپتانی وہاں پر بتایا تھا کہ سکوئر بہت پرانا ہو چکا ہے ہم بول رک کے آرہا ساری سار بے مار سکتے ہیں تم تمہاں کہتے ہیں پنجابی زبان تو یہاں سار بے مار سکتے ہیں آپ پرائے آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے روٹ شہرما کو ٹرائے کیا تو کیا جنہوں ڈراؤپ کر دیا ہمارے بھائی مل نے تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہاں پر it was difficult to piss to bat on لیکن لیکن لیو ٹیلیو ایسا پاکستانی آپ کو یہ ساری سیچویشن گھر برانے کی ضرورت نہیں جو کچھ ہوا جیسا کچھ ہوا اس میں بہت سارے راز شکر ہوئے ہیں بہت سارے چیزیں چھوکی ہوئے ہیں جس سے آپ چل کے آنے والے وقت میں بہتر ہو سکتے ہیں اور میں کوئی یہاں بھاشنی لیکچر نہیں دینے آیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کی وہ بورڑن لینگویج بھی نہیں تھی نہ وہ لگائی نہیں کہ ہندوستان آئی کھیل لیں مجھے لگے نہیں وہ بورڑنگ نائنپ ہے جس سے پتہ لگے کہ ہندوستان ان کو آؤٹ کرنے جا رہی ہے مارنے جا رہی ہے ان کو ایک سو گیا بیش ایک سو گیا رہا ہے لیکن میں نے سر توڑ دینے ایک سو گیا رہا میں میں نے سر توڑ دینے یہ ایٹیچوٹ ہونا چاہی پائی سکور تو ہم نے کروا دیں لیکن میں دو تین بندوں کو زخمی کر دوں کیسے کریں گے یہ ایٹیچوٹ ہوتے ہیں میرا جب بھی کبھی چھوٹا ٹوٹل ہوتا تھا پاکستان ٹیم کا مجھے یہ تھا کہ تین چار کو تو میں لے کے جاؤں گا میں ان کو راتوں کو ان کی نیند میں ضرور حرام کرو چلو پیس تھی نہیں تھی ایٹیچوٹ ہونا چاہیے ڈیفرنس بیون ارد ایٹیچوٹ ہونے چاہیے ایٹیچوٹ 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 نہیں ہے کہ جب آپ پور دنیا پورا انتوستان اپنے ٹیم پر چڑھ دوڑے یہ زیادتی والی بات ہوگی ہاں انہیں نے غلطیاں کی honest mistake کی کیف نے میرے خیال میں بڑی کھل کھلا کے سامنے آپ پر چیزیں رکھی ہیں ریدما آپ نے روی کھل کھلا کے بڑے اچھے کوسٹن کی باتاروں کے بڑی اچھی پروڈکشن کر کے آپ نے بڑا کمپیکٹ اپنا ویو رکھا دنیا کے سامنے جس پر لوگ بڑی آسانی ہوگی سمجھنے پیچ کے بارے میں آپ نے بتایا رکھر کے بارے میں آپ بتایا کیا آپ نے کمپنیشن کے بارے میں بتایا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ سب آپ کو پتا لگ گیا بڑا اچھا پرسپیکٹیو آپ نے دیا دیکھیں just go back management change ہو رہی ہے کپٹان change ہو رہے thinking اور mindset change ہو رہے یہ مجھے دیکھنا کہ ہندوستان کس mind shut کے ساتھ آگے آنے والی زندگی میں کس راہ میں گمزن ہوگا وہ مجھے پورا ہی یقین ہے they will able to make a very very strong comeback and a very strong statement اب بھی world cup ہندوستان کا ختم نہیں ہوا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیں میں prediction کا master ہوں ہندوستان اگر اخوانستان کو مارجن کے ساتھ ہرا گی کوئی بہید اگر وہ نیوز نیٹ کو پڑ گئی اور ہندوستان کم بیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہندوستان وہ ٹیم جس کو روکنا مشکل ہو جائے اور وہ سیدھا روکیں جاگے فائنل میں اور سیدھا ہم کھڑے ہوں گے آپ کے سامنے اللہ کرے ایسے ہو اور میں اور آپ سب یہی چاہتے کہ یہ ایسا ہو کہ جب بھی جو ٹیمیں گرتی ہیں مرتی ہیں دیموریلائز ہوتی ہیں اور ان کے باس لازت تین مائچز کے چانس رہی جاتے ہیں وہ میں نے ہمیشہ دیکھا وہ فائنس گل جاتی اب یہاں پہ what are you made with what are you made off with this is انجان ٹیم وہ need to see and a captain wish you best of luck thank you شویب that's very kind of you fingers crossed thanks a lot fingers crossed حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں